یہ جو آج ایک چند دن کا ایونٹ جو ہے چیف سیکرٹی صاحب نے اورگنائز کیا ہے گلگت بلدستان میں خاص طور پر یہ بلدستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے سال گلگت میں ہوا تھا اسی طرح کے ایک کیریئر فیسٹ یہ ایک بہت اچھی اپرجینٹی ہے ہمارے بچوں کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہتر گائیڈنس حاصل کر سکیں اپنے فیچر کے بارے میں کون سا کیریئر اپنانا ہے کیا اس کے پروز ان کونز ہیں بلکہ یہاں پہ سب سے اچھی بات جو مجھے دیکھنے میں ملی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہائر ایجوکیشن اور وہ تمام اور بھی ایسے انسٹیوشن پاکستان لیول کے بھی آئے میں ہیں جو بچوں کو فنڈنگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ان کو سکول اپوروچنیٹیز تو ایویلیبل ہیں لیکن فینینچل رکاویٹ ہیں وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں ان تمام جو ایک نیشنل لیول کی اوپر اور گلگل پرسنان لیول کی اوپر جو مییز لیے گئے ہیں ان سے اور مجھے ای ٹھنک اس طرح کے فورم جو ہیں وہ بچوں کو اپنا مستقبل کو سیلیکٹ کرنے کے اندر بہت ابپورٹنٹ رول پلے کریں گے شکرین گے ساپ کہ انہوں نے یہ اپورسنیٹی پروائیڈ کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاء اللہ آئندہ بھی اس طر کہ مختلف کی اوپر اور اس سے حوالے سے چیزیں ہوتی رہیں گی تا کہ گلگت بلدستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے جو بچوں کے اندر انٹلیکٹ ہے جو جو جوش ہے کچھ گزرنے کی جو ایک خواہش ہے اس کو جو ہے بہت بہتر طریقے سے چینلائز کیا جا سکے اور وہ آئندانے والے وقتوں میں اپنی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ایک بہتر انسان کے طور پر بہتر پاکستانی کے طور پر اوپر سکیں اور اپنے خاندان ملک اور علاقے کے لئے کام کر سکیں اس تک کے ایونڈ یہاں کے سیاہت کو مزید پروموٹ کرنے کے حوالے سے کس حد تک کہ مہاون مدد کر سکتا ہے ایک کس اور ایڈی ایڈ کی جگہ ساتھ جو سیاہت میں سرگر گیا ہے کہ روپنس سال دلکھنہ ہونے کے برابر جنبہ کرتے ہیں میں چاہتے ہیں سپورٹ کرتی رہی تھی پولوں کو اور سکر سپورٹ کے حوالے سے یہاں دو موسم ہیں پہلا جو موسم ہے نا وہ ٹورزم کے موسم کے اندر ایک نامک سائیکل پورا گلگت تکستان کا وہ جو ہے نا وہ ٹورزم ڈریون ہے جس طرح آپ لوگ نے بات کی کہ اس طرح کی ایوینٹس جو ہے اس میں یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے کس طریقے سے کیریئر کو اپنانا ہے اس کے مختلفی سٹالز اور اپرشنیٹیز یہاں پہ ڈسپلیٹ تھیں اور ڈیفینیٹلی یہ باہر کے لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے جو یہاں پاکستان لیول پہ ناس نمل اور اس طرح کی بہت سی انسٹیشنز جنہوں نے سٹال لگائے ہیں ان کے بچے بچیاں آتے ہیں وہ بھی نہ صرف لا یہاں کے بچوں کو انسپائر کرتے ہیں بلکہ ٹورزم کے اندر بھی ایک انٹریکٹ ایک گولپ لے کرتے ہیں آہ کھیلوں کے حوالے سے آہ ایک پولو سیزن تھا وہ ہو چکا ہے انشاءاللہ بھی آگے آپ دیکھیں گے گلگت میں ہم بہت جلتی ایک آہ وحاب شہید جو ہیں میجر وحاب شہید کے نام سے ہم ایک آہ پولو آہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں جو کے فلڈ لائٹ پہلا گلگت بلتستان کا فلڈ لائٹ پولو گراؤنڈ ہوگا اور وہ شندور کے آہ جو اس کی ڈائمینشنز ہیں اس کے حساب سے ہوگا گرمیوں میں آہ گرمی زیادہ ہونے کی ویسے دن کو چونکہ پولو نہیں ہو سکتی تو وہ پرموٹ کرے گا کہ رات کو بھی پولو کھلنے کے مواقع ملیں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک نیشنل یہاں کیا ایک سپورٹس ہے آہ جی بی کی اور بہت پاپولر ہے تو یہ ایک opportunity provide کی جائے گی تاکہ آہ لوگ جو ہیں وہ پورا سال جو ہے پولو کے کھیل سے نہ صرف لطفاندوز ہو سکیں جو سیاہہ آتے ہیں ان کو بلکہ بچے اور آہ جو اس کو آہ کے ریئر ان کو بھی opportunity آہ ہم نے last year ڈائشنل یوت فورم جو ہے بچوں کا جی بی کا جو جو یوت فورم ہے اس کے آہ تحت ایک آہ میکا سپورٹس فیسٹیبل جو ہے وہ ہم نے کیا تھا انشاءاللہ یہ فرس نومبر آ رہا ہے گلگت کا جو لیبریشن ڈے ہے اس کے حوالے سے ہم دوبارہ جو ہے نا جی بھی جو یوت فورم ہے فیسٹیول جنکسٹرز کا اسی کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس سال دوبارہ انشاءاللہ سپانسر کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام سپورٹس اور کلچرل ایکٹیوٹیز جو کہ اگر آپ اس سال تھوڑا سا گیپ نظر ہے تو گیپ انشاءاللہ جو ہے نا بہت جال دوست کو مجھے سٹیڈیم میں اس میں تین دن پرکٹ ٹورنمنٹ ہوگا مختلف زون کے درمیان اس کے علاوہ بھی ہم انٹر ڈسٹرک سپورٹس کرا رہے ہیں انشاءاللہ پھر ونٹر فیسٹ آ رہا ہے ونٹر فیسٹ میں آپ دیکھیں گے آئی سوکی اور جو ونٹر سپورٹس ہے وہ پڑی لازشیر کی جارہ اسی لیول کیوں گی تو تنگز آر گوئنگ ویل انشاءاللہ آپ کو مایو سے نہیں ہوگی بہت زیادہ کام آپ کا یہ جو کیریئر فیسٹ ہے یہ 25 پرسنٹ پرائیویٹ سیکٹر نے سپونسر کی ہے سرفرنگا بھی کر رہا ہے وہ جو کراکرم سپورٹس ہے تو وہ کی ایکٹیویٹیز ڈائیویر سفائی ہوتی جا رہی ہے ایک جگہ کرتے ہیں جو ونٹر فیسٹ ہوتا ہی پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹس ہے